بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان نے استنڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں 302 رنز بنا کر اپنی انیس ڈگلیر کر دی اس طوران فوات عالم نے شاندار اعزاز اور شاندار ریکارڈ بھی اپنی نام حاصل لکھا ہے جبکی استنڈیز کے ٹیم بھی شدید مشکلات کا شکار ہے آج کی زیر نظر مجھے میں آپ بھائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے مگر مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس لوگ کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ بھائیس اپلیٹ کا مطالق اپنی رائے کے سفار ضرور کریں دوستو اگر دوسری ٹیسٹ میچ کی بات کرے تو پاکستان کی گٹ ٹیم نے 302 رنز بنائے ہیں اور ان کے نوٹ کی لائلی آؤٹ تھے کہ پاکستان نے اپنی انیس ڈگلیر کر دی فوات عالم کی بات کرے تو انہوں نے انتہائی زیمدارانہ بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاندار سینچری داخ دی انہوں نے 124 رنز بنائے اور وہ نوٹ آؤٹ رہے اگر فوات عالم کی ریکورڈ کو دیکھا جائے تو فوات عالم نے 33 پانچ سینچریہ بنانے کا ریکورڈ اپنے نام حاصل کیا اس سے پہلے یہ ریکورڈ بارتی بل لباس پجارہ گنگولی اور گواسکر کے پاس تھا فوات عالم کی بات کرے تو انہوں نے 33 پانچ سینچریہ کا ریکورڈ اپنے نام حاصل کیا انہوں نے پانچ سینچریہ 22 انکس میں سر انچام دیئے گی جبکہ پجارہ سارا گنگولی اور گواسکر نے یہ کارنامہ 24 اور بالترتی 25 انکس میں یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا اور فوات عالم کی شاندار بیڈنگ کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے جو شاندار پانچ سینچریہ بنائی ہے انہوں نے الگ الگ گراؤن میں اور الگ الگ ٹیم کے خلاف بنائی ہے دوستو 23 کے ٹیم کی بات کرے تو 302 رنز کے حدب کے تعاقب میں ان کے 49 رنز پر تین کلالی آؤٹ ہے اس طورا شانشاہ افری نے دو کلالیوں کو آؤٹ کیا جبکہ فائی مشرف نے ایک کلالی کو آؤٹ کیا امید ہے دوستو کے آج یہ مختصر ویڈیو اور فوات عالم کا شاندار ریکارڈ اور عزاز بھی آپ پائیوں کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں کسی نیک سوڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ